گینگرین بلا شبہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور صحت مند زندگی اس سے بڑی ہے ہم اکثر اپنی زندگی میں لگنے والی چھوٹی موٹی چھوٹے نظرانداز کر دیتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ پھر خود ہی اپنے ڈاکٹر بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اخواد یہ چھوٹیں اتنی بڑی بن جاتی ہیں کہ جس کا تثبت بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شعور و آگاہی کی کمی کی وجہ سے مرز کی کیفیات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اس وجہ سے اس کا بروقت علاج بھی نہیں کر پاتے ہیں ایسی ہی ایک بیماری ہے گینگرین جس میں ذراستی لاپرواہی مریض کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں اب سوال یہ اڑتا ہے کہ گینگرین ہے کیا گینگرین ایک ایسی خطرناک حالت ہے جس میں متاثرہ حصے کو خون کی فراہمی بند ہو جاتی ہے کیونکہ متاثرہ حصہ گل جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے یہ جسم کے کسی حصے کو بھی متاثر کر سکتی ہیں لیکن عام طور پر پیروں انگلیوں اور ہاتھوں سے شروع ہوتی ہیں گینگرین جسم میں لگنے والی متاثرہ حصے میں شدید تکلیف ہوتی ہے گینگرین کی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے لیکن ضیابتیز یعنی شگر کے مریضوں کو گینگرین ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اس کا تعلق شگر لیول سے ہوتا ہے جن کا شگر ہائی رہتی ہو ان کو گلوکوز کی زیادتی کی وجہ سے خون کی فراہمی پیروں تک نہیں پہنچ پاتی جس کی وجہ سے زخم بنتے ہیں پھر انفیکشن ہوتا ہے اور بعض اور خاص زخم اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ پیر کانٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے اگر آپ کا قوت مدافت کمزور ہے تو انفیکشن بہت خطرناک ہو جائے گا جس کی وجہ سے گینگرین ہو سکتا ہے ایچ آئی وی کے مریضوں کسی بھی خسم کا نشا استعمال کرنے والے اور بڑے عمر کے لوگوں کا قوت مدافت کمزور ہوتی ہے اور جن لوگوں کے تھنڈے پانی کی وجہ سے ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں ان کو بھی گینگرین کی بیماری ہو سکتی ہے گینگرین کے مختلف اقسام ہیں اور ایک اقسام کے مختلف وجہات ہیں پہلی اقسام ڈرائی گینگرین ہے اس خصام میں متاثرہ حصے کو خون کی فراہمی رک جاتی ہے دوسری ہے ویٹ گینگرین یہ انجری اور انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے تیسری اور سب سے خطرناک خصام گیس گینگرین ہے اس خصام میں انفیکشن آپ کے جسم کے اندر تک چلا جاتا ہے تو پھر گینگرین کا بیکٹریہ جسم کے اندر گیس پیدا کرتا ہے دوہزار بارہ سے دوہزار تیرہ کے دوران انگلینڈ میں گینگرین کے پینتیس ہزار سے زائد کیسز ریشٹڈ ہوئے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی خطرناک بیماری کا علاج اور احتیاطی تدابیر کیا ہے جس سے گینگرین سے بچا جا سکتا ہے گینگرین کا ایک علاج تو یہ ہے کہ سرجری کروا کر متاثرہ حصے کو نکلوا دیا جائے یا پھر انفیکشن کو ختم کرنے والے انٹی بیوٹک کا استعمال کیا جائے بعض کیسز میں سرجری کر کے متاثرہ حصے کو خون کی فراہمی بحال کر دی جاتی ہے زائبتیس کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنا مستقل بنیادوں پر چیک اپ کروائیں اور اپنے زخم کی روزانہ پٹی کروائیں شگر لیول نومل رکھیں اپنے پینوں کو گرم پانی سے دھونے کے بعد نرم کپڑے سے صاف کریں خاص طور پر انگلیوں کے درمیان سے خوش کریں سگریٹ نوشی چھوڑ کر اور زیتمند زندگی کی طریقہ کار کو اپنایں پراپر ڈائٹ پلان اور ورزش کر کے اور سویمنگ مغرہ کر کے اپنے خون کی روانہی کو بہتر کر سکتے ہیں ان احتیاطی تدابیر کو اپنا کر آپ خود کو گینگرین جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں راستی احتیاط سے آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو کسی بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پہلے سے گینگرین ہیں تو الپیٹک میں اگر اس کا علاج ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ عموماً گینگرین کا علاج نہیں ہوتا اور اس کو کار دیا جاتا ہے اس کا بہترین علاج طبع نبوی کی عدویات میں موجود ہے ہمارے کلینکس پر ہم نے گینگرین کے بہت سارے کیسز کو ڈیل کیا ہے جن کی تصویر آپ کے سکرین پر ہے آپ کے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پاؤں کیسا تھا اور اس کے بعد کس طرح سے وہ زخم سکا اور بعد میں مکمل طور پر غائب ہو چکا اس طرح کے ہزاروں کیسز طبع نبوی کی حلال سٹور پر ہم نے ٹریٹ کیے ہیں آپائنمنٹ کے لیے دیگے نمرات پر کانٹیک کریں